نوشکر میں ہوں اکرشن اپل رسم میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آج کرنال کے ایک شخص اپنے سر کے بالوں کا منڈن کروا رہے ہیں بال کٹوا رہے ہیں بڑتی مہنگائی کے ویروت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے اور بال پورے طریقے سے کاٹے جائیں گے منڈن کروایا جائے گا میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں پوری طرح سے تیاری کر لی گئی ہے منڈن کروانے کی منڈن اس لیے کروایا جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی کے اوپر کسی طرح کی کوئی روک نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اور ویروت سوروب کرنال کی گاندھی پرتیما کے سامنے یہ دیکھئے مہاتمہ گاندھی کی پرتیما کے سامنے جو یہ شخص ہے ان کا چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ اپنے بالوں کا منڈن کروانے جا رہے ہیں بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے ہوتے ہیں ان کا منڈن ہوتا ہے ایک ریتی ریواج کے تحت لیکن آج جو یہ منڈن ہے وہ کروایا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے تیاری پوری طرح کر لی گئی ہے حالانکہ کافلہ کوئی بڑا نہیں ہے صرف دو شخص یہاں پر موجود ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہنسا کی شروعات ہمیشہ ایک سہی ہوتی ہے اور یہاں پر جو شخص اپنے بالوں کا منڈن کروا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال پوری طرح سے کٹوا رہے ہیں ویرود میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے کسی طرح کی کوئی روک نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بالوں کا منڈن ہے وہ کروا رہے ہیں یہاں پر جو شخص ان کا چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آخر کون یہ شخص ہے کیوں بالوں کا منڈن کروا رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ جو مہنگائی ہے لگاتار بڑھ رہی ہے چاہے پیٹرول کی بات کر لے ڈیزل کی بات کر لے کھاتے بدارتوں کی بات کر لے کھانے پینے کی چیزوں کی بات کر لے تمام طرح کی جو سامگری ہے اس کے جو دام ہے لگاتار بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اگر بات کی جائے سکول کی فیز کی وہ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے لیکن کسی طرح کی کوئی روک کسی طرح کی کوئی روک اس کے اوپر نہیں ہے میری آپ سبھی لوگ اسے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصوری اس سمیں آپ کرنال سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر کرنال کے یہ شخص جن کا نام ساحل ہندوستانی ہے وہ اپنے بالوں کا منڈن کروا رہے ہیں بال کٹوا رہے ہیں اس لیے کیونکہ مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے اور اپنے بالوں کا جو منڈن ہے وہ کروا رہے ہیں میری آپ سبھی لوگ اسے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ان کے بالوں کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے بالوں کا جو منڈن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب بال کٹوا کر ویروت کریں گے ہمارے ساتھ حالانکہ جو ساحل اندوستانی ہے وہ کانگریس میں ہیں لیکن ان کے ساتھ جو شخص اس ٹائم پہ تکتیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتہ حالی میں عام آدمی پارٹی جوائن کی تھی سنیل بندل جی پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں بندل صاحب یہ بال کٹوانے کی نوبت آگئی شروعات مانا جائے اسے سر سب سے پہلے آئی بین 24 کے سبھی درشکوں کو نمشکار یہ ایک عام آدمی کا ویروت ہے یہ کسی راجنیتک پارٹی کا آج ویروت نہیں ہے ساحل جی نے جو محیم اٹھائی ہے بڑھتی مہنگائی کے خلاف میں اس محیم کا سمرتھن کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ اس مدھے پر کھڑا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کانگریس سے ہیں میں عام آدمی پارٹیز ہوں دیش ایک ہیں اور سبھی راجنیتک پارٹیز دیشت میں کام کرنا چاہتی ہیں اسے ہنڈر پرسنٹ فیدہ ہوگا سر اسے ایک محیم چلے گی اور جنت آئے گی điều گوں سے کہیں گے ll annosج سرکار ہوں انہین ان مددوں پر ویرود کریں ساڑھے چار سو والا سلنڈر آپ کے سامنے 999 روپے کا ہو چکا ہمیں سپنے دکھائے گئے تھے کہ مہنگائی کم ہوگی گریبی کم ہوگی دیش کا یوہ کو روجگار ملے گا دو کروڑ لوگوں کو روجگار ملے گا کسی کو کچھ نہیں ہوا دیش لگ بک 70-75 سال پیچھے چلا گیا رہی بات کی میرے اس محیم سے کیا فرق پڑے گا کیا نہیں پڑے گا میں ایسا بلکل نہیں سوچتا میں اتنا جرور سوچتا ہوں اگر میری اس محیم سے چار لوگ جاگروک ہوتے ہیں شہید بغت سنگھ جی نے 1931 میں فاسی پہ چڑے تے قربانی دی تھی لیکن دیش کو اجادی 1947 میں ملی تھی منگل پانڈے جی نے 1857 میں کرانتی کی شروعات کی تھی لیکن اجادی ملتے ملتے 90 سال لگ گئے تھے تو ایک شروعات ہے اب میں کسی کو سینہ چیر کے تو دکھا نہیں سکتا کہ میرے اندر بھی میں اتنا تو نہیں کہہ رہا کہ میں بغت سنگھ جی ہوں لیکن میں اتنا جرور کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھا پرسنٹ بغت سنگھ جی میرے اندر بھی ہے میرے اندر بھی اتنا ہی راستوات ہے میرے اندر بھی اپنے دیش کے لیے اتنا ہی پیارے اتنا ہی محبت ہے یہ اس سرکار کی خلافت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس سرکار کی خلافت کرنا مطلب آپ اپنا اپنے پریوار کا پورا بھوشے کیریئر ان کی جان داؤ پر لگا رہے ہیں جو یہ لوگ مجاک بنا دیتے ہیں میرے کو تو ان کے لیے بھی شب کام نہیں ہے میں تو ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے بھی سوچتا ہوں کہ ان کے بچوں کبھی اچھا بھوشے ملے لیکن بھگوان شریرہ رام سے ایک پراتھنا جرور کرتا ہوں کہ بھگوان شریرہ رام ان کو یہ کتنی شکتی دے کہ وہ غلط چیزوں کا ویروض کر پائیں انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اپنے ماں کی دودھ کی لاج رکھیں اپنے ماں کی دودھ کی لاج رکھیں اور غلط کو غلط کہنا شروع کریں ہم بھارت واسی ہیں یہ دیش ہمارا ہے سماج ہمارا ہے شہر ہمارا ہے ہماری جمعہ واری ہے کوئی راجنیتک پارٹی یا کوئی کلکی اوتار نہیں آنے والا ہم میں سے ہی کوئی بھگت سنگھ ہوگا سو پرسنٹ نہ ہو ایک پرسنٹ ہوگا شروعات تو کی جا سکتی ہے تو میں نے تو ایک عام ناغرک ہونے کے لیے ایک ویروت درج کر آیا آپ نے دو بار بات بھگت سنگھ کی کی لیکن جو جگہ آپ نے چونی وہ مہاتما گاندی کی ایسا کیوں مہاتما گاندی جی دیکھو میرا جو میرا جو یہ ویروت ہے وہ بلکل ہی اہنسا وادی ہے کہیں پہ بھی میں نہیں چاہتا کسی کو پریشانی ہو آپ دیکھو گے میں نے کسی کو یہ بندل سار آئے مجھے بڑی خوشی ہے میں نے کسی کو نہیں کہا آنے کے لیے یہاں پر کسی کو نہیں کوئی ایک سجن جو یہاں پہ بھی آیا ہوا کوئی بھی ایسا کہہ دیں میں نے ان کو کہا ہو میں نہیں چاہتا کہ میرے اس ویروت سے کبھی آمجن پریشان ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے اس ویروت میں کوئی کسی کے موہ سے گلت بال نکل جائے دیش کے لیے سماج کے لیے میں ایسا بلکل نہیں چاہتا تو مہتما غادی جی نے سمجھایا تھا کہ یس کی آپ اندولن کرو لیکن وہ شانتی پر یہ طریقے سے ہونا چاہیے صحیح طریقے سے ہونا چاہیے دیش کی سمپتی کو کہیں پہ بھی کوئی نقصان نہ ہو تو میں نے یہ ویلا طریقہ آپ بتاؤ کون سا طریقہ تھا آپ کالی پٹی بانتے ہو اگر ہمارے مکھیا کھٹر صاحب شہر میں آتے ہیں اس سے پہلے کوئی کالی پٹی باندھ لے تو اسے گریفتار کر لیا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے ہوا ہے یہ بہت جگہ ہوا ہے آج شاہی فیکٹیو آپ کو گریفتار کر لیا جاتا ہے دیش درو کا مقدمہ ہو جاتا ہے تو میں یہ ویلے سب طریقے نہیں اپنانا چاہتا مجھے میرے شریر میں سب سے پہلے بیال تھے سچ بتاؤں تو میں نے سب سے پہلے انہی کی قربانی دی ساحل جی کالتاکہ مکھے منتری کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتا ہے تو آج مکھے منتری کا ویروض کر رہے ہیں میں نے دو ہزار چودہ کبھی آپ پوسٹ اٹھا کے دیکھ لوگے میں شروع سے مودی جی کا سپورٹر تھا میں نے مودی جی کو بہت سپورٹ کیا ان کے لیے اندبھکت سنا چاپلوس چنا چاٹوکار سنا صرف اس لیے وہ دیش میں بدلاؤ کی بات کرتے تھے میں یہ سوچتا تھا دیش میں بدلاؤ آئے گا دو کروڑ لوگوں کو روجگار ملے گا مہگائی کم ہوگی میں نے کھٹر صاحب کے بارے میں تب بھی پوسٹ لکھا تھا کہ کھٹر صاحب دو ہزار چودہ میں آپ کو ووٹ آپ کی وجہ سے نہیں دے رہا مودی جی کی وجہ سے دے رہا ہوں آج مودی جی کو 999 روپے کا سلنڈر آپ نے بولا سبسیڈی بھی تو مل رہی ہے سلنڈر کے اوپر کتنی اپل صاحب وہ بھی آپ کو جان کر رہی ہوگی مل رہی ہے کہ میں نے ویروت کا یہ راستہ اس لیے چنہ کیونکہ سیائی پھینکتے ہیں تو پولیس گرفتار کر لیتی ہے کالی پٹی بانتے ہیں مکھے منتری کے آنے پر تو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اس لیے میں نے اپنے بال کٹوانے کا فیصلہ کی ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں مہنگائی ہے کچھ لگتا آپ کو مہنگائی ہے ہے مہنگائی آپ کو لگتا ہے آ pearl جی mere багا ہے ہے مہنگائی ہے در مہنگائی یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر جی آپ کو لگتا ہے ہمہیں غیم ہے وہ میری ہے یہ ہے مہنگائی ہے جی بلکل ہے مہنگائی جی امدن نیا اس سے زیادہ مہنگائی ہوئی پڑی ہے آین آدمی کہا پر جائے یہ بتا ہوا آپ آدمی یہ کٹرول اور ڈیجل ڈیجل سور پہ ہوا پڑا ہے اور جو گاڑیوں کا بھاڑا ہے ہمیں وہ ہمارا تیل کا کھرچہ نہیں پورا ہو رہا تو ہم ان کی قسطے کہاں سے پڑیں گے موڈی جی لگ رہا ہے آپ کو پورے ہوئے ہیں سر نہیں مجھے نہیں لگا آپ کو لگ رہا ہے انکل جی وادے پورے ہوئے ہیں خوشی ہے کہ میں یہ بتاؤں میرے آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ جو اس طرح کا ویرود کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا گیا ہے وہ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں لگاتار جو منڈن ہے وہ یہاں پر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اب آپ کو سائل اندوستانی ایک نئے اوتار میں ایک نئے روپ میں نظر آئیں گے اور اپنے بال کٹوا کر فیلال انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسی طریقے سے اس ویرود کو لگاتار جاری رکھوں گا میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیا کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دنیا بات اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک